اولاد کی پانچ قسمیں ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے تیہ کر لیجئے گا کہ میں اس وقت کس قسم سے ہوں پہلی قسم والدین جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یہ نافرمان اولاد ہیں نافرمانی کی سزا کیا ہے سب تین سزائیں یاد رکھئے گا پہلی سزا پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں نہ ان کے فرائض قبول نہ نواف القبول دوسرے سزا اللہ کی نظر رحمت سے محروم اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا تیسرے سزا سلسطن قد حرم اللہ علیہم الجنہ تین ایسے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے اگر توبہ نہیں کرتے والعاق ان میں ایک نافرمان بیٹا ہے اولاد کی دوسرے قسم بات مانتے تو ہیں جیسے والدین کہتے ہیں لیکن دل کی خوشی سے نہیں مجبوری کیا ہے مار پڑے گی گھر سے نہ نکال دیں فہاولائی لا یعجرون یہ کام کریں بھی تو عجر نہیں ملے گا جفش علیہم در ہے کہ یہ عجر سے محروم ہے اولاد کی تیسری قسم کام تو کرتے ہیں ساتھ تک بھی دیتے ہیں بات مانی اور ساتھ احسان جتلایا تکلیف دی کیا کہا میں نے آپ کی وہ بات نہیں مانی تھی میں نے آپ کا یہ کام نہیں کیا تھا اس وقت بھی میں آپ کے یہ خرج نہیں کیا تھا فہاولائی یعظرون یہ لوگ کام کرنے کے باوجود نیکی نہیں گناہ لیتے اولاد کی چوتھی قسم جو والدین کہتے ہیں وہ کرتے تو ہیں دل کی خوشی سے کہتے ہیں الحمدللہ مجھ سے اللہ نے اپنے والدین کا ایک حق تو پورا کروانے کی توفیق دے دی یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عجر اور ثواب سے نماز دے گا پاسمیں اولاد والدین کہتے نہیں والدین کی خواہشات ہوتی ہیں نیکی کی بلندی کی رفع کی کہنے سے پہلے جو اولاد ان کی خواہشوں کو پورا کر دے یہی اولاد اللہ کی حال سب سے بلند مقام حاصل کرنے والی ہیں سوچئے ان پانچ اولادوں میں سے ہم کس اولاد میں سے ہیں ہر شخص بچان جاندہ